نافع ہوتا جا رہا ہے جو ہمیں اس وقت پورے معاشرے میں ایک تقسیم بھیلا ہوا ہے جس طریقے سے پاکستانی کو پاکستانی سے لروایا جا رہا ہے بھائی بھائی سے لروایا جا رہا ہے ہم اگر آپس میں اتنے تقسیم رہیں گے اگر ہم آپس میں اس طریقے سے لگتے رہیں گے تو اس ملک کے جو مخالف ہیں جو اس ملک کے خلاف ہیں وہ پھر اس کا اپنا فائدہ میں استعمال کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے لگ رہا ہوں میں یہ الیکشن اس لیے لگ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید سلفکار علی بھٹو نے شہید موترمہ بن عزیر بھٹو نے جو ہمیں سکھایا جو ہمیں منشور دیا میں سمجھتا ہوں آج جتنا اس منشور کا اس نظریہ کی ضرورت ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا ضرورت نہ تھا جو میں نے یہ دس نکاتی اجنڈا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس پورا ڈاکیمنٹ میں گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہے نفرت کی سیاست نہیں ہے اس منشور میں ہمارا پلان ہے کہ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پار موقع دیتے ہو تو ہم کس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے ہم کس طریقے سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے وہ میرے دس نکاتی اجنڈا میں میرا وہ پلان موجود ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب وہ کام کرنا پڑے گا جو قائد عوام شہید ذو فکر علی بھٹو نے ایک زمانہ میں کیا تھا ہمیں جس انداز سے اور جس طریقے سے قائد عوام شہید ذو فکر علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کا اس ملک کا مزدوروں کا اس ملک کے نوجوانوں کا خیال رکھا ہمیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس مہنگائے کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے اس بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملیں تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی اس بار ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے ہم نہ صرف اپنے ان خواتین کو دلہ سوت کرزہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرسکے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کرسکے مگر ہمارے خواتین کے ساتھ ساتھ اس بار میں ساہیوال کے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کار لے کر آنگا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال تو ملک خوشحال اور میں اپنے کسانوں کو وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیپی کا حکومت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اپنا فسر کی قیمت ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کسان کارٹ کے تھرو اگر ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوائیں گے تاکہ جو چھوٹا کسان ہے جو غریب کسان ہے اگر ان کو کوئی قدرتی آفت یا کسی کی بجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کسان کارٹ کے تھرو ان کا کراپ انشورنس دیا جائے گا اسی کسان کارٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی جو سبسیڈیز اس وقت ہم اربوں روپیہ کا سبسیڈیز فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اور آپ اگر اس ملک کے کسان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اسی فرٹلائزر کو ہاتھ کرنا تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے اس ملک کے کسانوں سے بادا ہے کہ وہ سبسیڈیز جو وہ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں جو سالانہ ایک ہزار پانچ سو ارب ہمارا اشرافیہ کو سبسیڈیز دیے جاتے ہیں میں وہ تمام سبسیڈیز بند کر کے اپنا کسانوں کو اس کسان کارٹ کے دھرو خود وہ خات دلواؤں گا خود وہ تی اے پی دلواؤں گا خود وہ یہ جو بھی ہم نے سپورٹ دینا ہے چاہو بیج کی صورت میں چاہو خات کی صورت میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر کے سارن کارٹ کے دھرو ہم کر کے دکھائیں گے ہم اپنے محنت کشوں مزدوروں کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ قائد عباد نے پہلے آپ کو حق دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جب پی پی کا حکومت بڑتی ہے تو ہم آپ کو آپ کے حق دلوائیں گے ہم اس ملک کے مزدوروں کو ان کو اپنا محنت کا صلح دلوائیں گے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بین ازیر مزدور کارٹ کے دھرو اس ملک کے تمام محنت کشو تمام مزدوروں کو نہ صرف ریجسٹر کروائیں گے مگر چاہو وہ ہمیں ان کو جو سپورٹ دینا ہے جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے جو مالی مدد پہنچانا ہے اگر ان کا کوئی بزرگ کا یا اپنا علاج کروانا ہے اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے ان کا اگر پینشن کی بات ہو تو ہم ان کو بین ازیر مزدور کارٹ کے دھرو یہ تمام سہولت انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے اور یہ سہولت نہ صرف میرے وہ مزدور بھائے اور بہن جو سنتے میں کام کرتے ہیں مگر چاہو وہ ذرائع مزدور ہو چاہو وہ کسی دکان میں کام کرے چاہو وہ کسی کے گھر میں کام کرے اگر آپ محنت کرتے ہو اگر آپ مزدوری کرتے ہو اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کا حق ہوگا کہ آپ کو بین ازیر مزدور کارٹ ملے اور آپ کا پھر صرف فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ نے مزدوری کرنا ہے جو تمام آپ کے باقی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا اور ہم بین ازیر مزدور کارٹ کے دھرو وہ ذمہ داریاں پورا کریں گے ہم تو یہاں رکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی خواتین کو بین ازیر کارٹ کسان کو بین ازیر کارٹ مزدور کو بین ازیر کارٹ اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یوت کارٹ دلوائیں گے اور اس یوت کارٹ کے دھرو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے ان کی یہ یوت کارٹ ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو موڈرن سکلز ہے جو موڈرن ریکوائیمنٹس ہے جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں ان کو ہم ان کا یوت کارٹ کے طرف فسیلیٹیٹ کریں گے مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں روزگار کے تلاش میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سال کے لیے حکومت یوت کارٹ کے دھرو مالی مدد پہنچائیں جب تک ان کو روزگار نہ ملے میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جن کا نہ صرف ایک مگر دو دو دگریہ ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہیں روزگار نہیں ملتا اب میرا ذمہ داری ہوگا جب آپ ہمیں ہم حکومت کا موقع دلوائے میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں اپنے نوجوانوں کا خیال کروں اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم وہ سکلز دلوا دوں اور وہ مدد پہنچا دوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے صحت کا سہولت ان کا حق ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے ہیں یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ہمارے پاس سارا ٹیکنالوجی ہے ہمیں بہت سے بیماریوں کا علاج بھی معلوم ہے یہ کس قسم کا نظام ہوگا کہ علاج بھی موجود ہو مگر ہم کہیں کہ آپ غریب ہو تو ہم آپ کو یہ علاج نہیں دلوا سکتے ہیں میں نے اپنا حکومت سن میں کم عرصہ میں ہر زلہ میں مفت علاج کا ادارت قائم کیا ہے میرا جو کراچی میں دل کا آسپٹل جہاں ہم دل کا علاج کرواتے ہیں سو فیصد مفت کرواتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا آسپٹل ہے اور سالانہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل کا علاج میرا مفت علاج کے ہسپٹل میں ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سائیوال میں آپ کی سائیوال میں بھی اس قسم کا مفت علاج کا سہولت ملنا چاہئے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جب ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف یا سائیوال میں مگر ہر ڈسٹرک میں مفت علاج کا ہسپٹل قائم کروں گا ہم نے یہ تے کیا ہے کہ وہ زمانہ جہاں ہم اپنے نوجوان کو کہتے تھے کہ جائیں بڑے بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کریں چاہ وہ کراچی ہو چاہ وہ لہور ہو اب ہمیں ہر ازلا میں کیمپس اور یونیورسٹیز قائم کرنا پریں گے تاکہ میرے چاہ وہ سائیوال کے نوجوان ہو یا کسی کی شہر یا کسی اتحاد کا نوجوان ہو ان کو اتنا مہنگا ٹرائبل نہ کرنا پرے اپنا رہائش کشلی اور شہر میں بندبس نہ کرنا پرے ان کے گھر کے سامنے تعلیمی اداریں موجود ہو تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے یہ تمام یہ تمام وعدیں میرے دس نکاتی ایجنڈا میں موجود ہیں میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے درخواست ہے کہ آپ نے گالم گلوج کا سیاست نہیں کرنا آپ نے ذاتی دشمنی کا سیاست نہیں کرنا آپ نے کسی کسی کے خلاف غلط زبان استبال نہیں کرنا جو گالی کے سیاست کرتے ہیں جو تقسیم اور نفرت کے سیاست کرتے ہیں جو آپ کو اپنے بھائیوں سے لرواتے ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی منشور نہیں ہے وہ آپ کو لروات کے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں میں اپنا منشور کے طاقت پر الیکشن جیتنا چاہتے ہوں آپ میرا منشور ہاتھ میں لے کے گھر گھر پہنچے سائیوال کے عوام سے بات کرے ان سے پوچھے کہ کیا وہ یہ پرانا سیاست سے مطمئن ہے یا نہیں ہے کیا وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سیاسی انتقام کو بند کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنی ترقی کا بند بس کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں ترک و پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دینا برے گا چار نہیں مجھے ایک بار چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو تو میں اس ملک کے عوام کا قسمت بدلوں گا اس ملک کا قسمت بدلوں گا پورا ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کروں گا آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں کے عوام آپ نے دن رات محنت کرنا ہے سستی کا کنجائش نہیں ہے اٹھارہ دن رہتے ہیں تو وہ تمام دن استعمال کرے میرے بینوں کے پاس جائے میرے بھائیوں کے پاس جائے ان کو بتائیں کہ یہ دس نکاتی اجنڈا بلاول بھٹو کا وعدہ ہے آپ سے ہم اپنے وعدے پہ عمل درامت کرتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہتتے اگر آپ نے اپنا قسمت پگھرنا ہے اگر آپ نے اس پرانی سیاست کو دفن کرنا ہے تو آئے ایک نیا سوچ کو چنے جس سے ہم نے ایک نیا سیاست کی روایت شروع کرے جس پہ ہم صرف عوام کی خدمت کریں غریب کی خدمت کریں کسان مزدور اور نوجوان کی خدمت کریں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو دس سال کی اندر ہی اندر ہم اس ملک کے قسمت بدل سکتے ہیں اس الیکشن میں اب صرف دو جماعتیں رہتے ہیں آپ نے اگر انتقام کی سیاست چاہیے اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے لیکن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے اگر آپ نے ایک نیا سوچ چننا ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو نئی قیادت کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھتا چاہیے تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے تیر پہ تھپا لگا دے یہ تیر شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کی تیر ہے میں شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں آئے تیر پر تھپا لگائے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے قائد عوام اور شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کر دیں گے جیئے بھٹو